قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا اے ایوان والو اپنی آوازیں میرے نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے پست رکھو وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدُكُمْ لِبَعْد اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس طرح زور سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہیں فرمایا تمہارے سارے عمال ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا میں کوئی ایسا ترازو تیار نہیں ہوا جس میں آواز کا وزن تولا جا سکے اور کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس سے آواز کا وزن ناپا جا سکے یہ خاصہ مشکل کام ہے آپ کیسے کوئی انسانی گلے میں یہ تو لگا نہیں ہوا کہ والی ام اتنا کر لیں گے تو آواز اتنی ہے تھوڑا پڑھا لیں گے تو اتنی ہے اس کے باوجود حکم دے دیا گیا کہ جب تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آنا ہے تو پھر تم نے غور کر لینا ہے تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے حضرت سابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے حضرت سابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے تو انہیں سکل سمات کا مسئلہ تھا تھوڑا سا اونچا سنتے تھے جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے اونچا سنتے تھے تو پھر بولتے بھی اونچا ہی تھے کیونکہ جب ہر اونچا بولتے تھے تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں کہ وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے مجبور تھے مجبوراں اونچا بولتے تھے لیکن رب کریم کو یہ عدابی پسند نہیں آئی فرمایا مجبوری جتنی بھی ہو میرے نبی کا عدب قائم رکھ رہا ہے عدب تم نے قائم رکھ رہا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گئے رونا شروع کر گئے بڑے دن روتے رہے بڑی تکلیف میں رہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہوگیا ہے میں حضور کی بارگاہ میں انچا بول بیٹھا روے اور بڑی شدت کے ساتھ آہوزاری کی جب دو تین دن تشریف نہ لائے حاضر نہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کے لوگوں سے صحابہ سے فرمایا کہ ثابت نہیں آرہے عرض کی حضور کو تو روتے رہتے ہیں اور بڑے پریشان ہیں حضور نے فرمایا جاؤ کوئی اسے جا کے کہو کہ تجھے تیرے رسول نے بلایا جاؤ جا کے کہو کہ تجھے حضور نے تجیب محبوب بلاوے اک دم تے پھر سیر نو پیر بنائیے او سیر منگے تے سیر دے دئیے تے قدے بھی دیر نہ لائیے تیار دا قدے بھی گلہ نہ کریے پاما سیک دئی مر جائیے آزم یا تے لائیے ہی نا جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے پیغام گیا سرکار کا تو دوڑے آئے اور آکے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر رو پڑے کہنے لئے کہ حضور میں جان بجھ کے نہیں کرتا تھا میں مجبور ہوں اور فرمایا اگر تم میرا اتنا اکرام کرتا ہے اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر سن اللہ تجھے تین نعمتیں عطا کرے گا وہ جو بے عدوی کرنے والے تھے ان سے کہا انتہ بطا آمالکم تمہارے عمال ضائع ہو دائیں گے اور عدب کرنے والوں سے کیا کہا فرمایا اللہ تین نعمتیں دے گا کون کون سی حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا اور رب تجھے شہادت کی موت دے گا اور قیامت کے دن بغیر اصحاب کتاب جنت عطا کرے یہ دور جب سے تیزی سے بڑھائنا آگے تو لوگوں نے محنت کر کے بیدبیاں پرموٹ کی ہیں کوشش کی گئی ہے بیدبی پرموٹ کرنے کی ہمارے ہاں یونیورسٹی کے پڑھے لکھیں لوگوں سے لے کر دہاتوں کے عام لوگوں تک عدب والا معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہمارے لئے مسئلہ ہی کوئی نہیں جس کی مرضی عزت اچھال دیتے ہیں مسئلہ ہی کوئی یہ جو عدب ہوتا ہے نا اس سے خوشبو آتی ہے اور بیدبی سے بدبو پھیلتی تاخن پھیلتا ہے بیدبی تکلیفوں کو جنم دیتی کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب میں نے بہات ہی کی ہے کیا ہو گیا ہے بہی بہات عدب سے کرو گے تو اس سے مٹھاز پھیلے گی اور بیدبی سے کرو گے تو اس سے تعلق خراب ہوگا ہمیں نہ بات کرنے کا سلیکہ رہا نہ ملنے کا سلیکہ رہا نہ آنے جانے کا رویہ ٹھیک رہا اس سے خرابی ہونے لگتی ہے آپ دیکھیں نا ماں باپ کو بندہ پیسے دے لاکھوں میں خرچہ دے کپڑے خرید کے دے سارے کام ان کے کرے لیکن کبھی مہینے میں ایک دفعہ بیدبی بھی کر لے وہ راضی رہیں گے بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے وہ کہتی ہے تو نہ مجھے سال کے بعد ایک جوڑا لے کے دیا کر اور تو تھوڑے پیسے دے دیا کر میں گزارہ کر لوں گی پر تو نہ مجھے گالی نہ دیا کر وہ جو تُو نے کل بات کی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکی تُو نے اتنی سخت بات کر کر تضحیق اور توہین جو ہوتی ہے یہ تکلیف دیتی آدمی عذیت پہنچتی ہے عذیت شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نہ کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں دھوڑی سے دلوالوں گا روٹی میں ہوترل سے کھا لوں گا پر میری ماں کی عزت کیا گیا جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرا دل پھٹتا ہے مجھے تکلیف ہوتی آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بیدبی ہوتی ہے یہ بڑا نقصان کرتی ہے معاشرے ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں آپ یقین کریں بیدبی بیدبی ہے توہین ہی توہین نہ آلن دیکھا نہ صوفی دیکھا نہ صفید داڑی والا دیکھا نہ کوئی اچھا آدمی چونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے لالچ ہی لالچ رہ گیا ہے ہر چیز میں ہم ہر چیز کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں اسی اینک سے دیکھتے ہیں یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میرا بیوی کا رشتہ یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے ان میرا بیوی کے سبب سے اولاد آئے گی ان کے بچے ہوں گے یہ سارا اخلاص والا رشتہ تھا پر اس میں بھی لالچ آ گیا لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے اوپر کی کمائی کتنی ہے مازل اور لڑکے والے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کیا لے کے آئے گی تو جب یہاں بھی لالچ آئے گا مادیت آئے گی تو حسن ضائع ہوگا اخلاص ضائع ہوگا پھر جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی پھر توہین ہوگی کبھی بھی بید بھی نہ کریں کسی جگہ بیٹھ کے حدیث پاک سنیں بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے بڑے جملے حدیث کے بہت بڑے ذرا غور کرما حضور فرماتے ہیں جس نے تین لوگوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی اللہ کرے آپ کو سمجھے دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی فرمایا جس نے ان تین کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی وہ تین لوگ کون ہیں تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑی والے مسلمان کی عزت کی عالم نہیں مفتی نہیں صوفی نہیں درویش نہیں خالی مسلمان ہو داڑی سفید فرمائے جس نے سفید داڑی والے مومن کی عزت کی جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے لیکن عدب نہ کام تھوڑا مشکل ہے یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں اچھا بندہ ہے شریف آدمی کوئی نہیں یہ اصل میں بیچارے مجبور ہیں ان سے عدب ہوتا ہی نہیں عدب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جال بھی نہ کر لیتا عقل تو اسے بساری تھی عدب ایک خاص سا مشکل کام اس کے لئے پھر ہم بھانے تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کانیا بناتے ہیں کانیا ایک جگہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچھے کمزور اور کسی مولوی کے سامنے بندے اس لئے بھی کسی کی توہین کرتے ہیں کہ اسے بتایا جائے کہ تون چنگ ہیں باقی کوئی بھی نہیں چنگا حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ جب یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی سٹوری سناتے ہیں جا وہ بڑے تیز ہوتے ہیں تو میں نے کہا یار چھوڑیں آپ ایک بہترین علم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے بڑے لیں گا چالیزار روپیہ بنگ دائیں تو میں نے کہا کیوں دیں دے ہو آپ مجھے ایک بات بتائیں جو چیز مارکٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے بنتی چیز تاب ہے جب اسے کوئی خریدتا ہے ہم نے پہلے مارکٹیں بنائی ہیں بندے خریدنے شروع کیے ہیں پیسے دینے شروع کیے ہیں بندے خراب کیے ہیں پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی آپ نہ خریدیں وہ مال خود بخود نہیں بکے گا خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے ہیں توہین نہیں کریں اس سے تافن پیدا ہوتا ہے یہ نظریہ ٹھیک نہیں آپ اکرام کریں احترام کریں عدب کریں عدب بڑا عسن ہے عدب بڑا بقار ہے عدب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے عدب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے عدب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں آپ اکرام کریں آپ احترام کریں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں تو حضور نے فرمایا ہاں مجھے تمہارے ایک فیل نے ناراض کیا ہے تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے تو پیرانت علیہ زمین ہی نکل گئے حضور ناراض ہو گئے تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا گلتی ہوئی تو حضور نے فرمایا ابو دردہ آج تم گلی میں چل رہے تھے یا رسول اللہ میں چل رہا تھا فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے حضور وہ بھی ساتھ تھے فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے تم نے یہ غور ہی نہیں کیا تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے پھر حضور نے فرمایا ابو دردہ سن لو نہ کسی پہ سورج غلوب ہوا اور نہ تلو ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے آپ احترام ہی نہیں کرتے آپ کا مزحاج ہی نہیں تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو مود ہونے کا پتہ نہیں اسے لفظ بھی سیجھے نہیں بیان کرنے آتے اور وہ تفسرہ کرتے ہیں سہابا پر اہلِ بیعت پر ان لوگوں پر تفسرہ کرتے ہیں جن کے نام بھی وضوح کر کے لینے چاہیے وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے بڑا درست ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ بیعدبی نے رواج پکڑا ہے اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ عدب والی جماعت کے اندر بیعدب لوگ پیدا ہوتے جائے ہیں عدب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے پگڑیاں اچھالتے ہیں سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے ہیں سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے اکرام کریں احترام کریں عدب کریں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عدب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام عدب ہے پھر وہ وہاں عدب ہی کرتے تھے حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے وصول پسند تھے کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا لیکن جہاں مقام عدب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے ہیں جہاں مقام عدب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے ایک دنہ سے حاوی کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی حضرت عبو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسط نہیں ہوئی تھی اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے بے حساب دینار آ رہے ہیں پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا اب بتایا نا پیسے آ جائیں تبال بھی مشورہ دین لاپن دینے کے بعد ہی ان دور بدل گیا ہے تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا اور پھر پچاس پچاس ہزار دینار حضرت عمر کی حصے میں آئے ہیں جب بدری صحابہ کو طائف ملیں تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھرد آنے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی تیہ ہو گیا کہنا ہے جی کہنا ہے کہنا چاہیے کہنا چاہیے ایک صحابی بھولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شیر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے وہ کہیں گے تو عمر مان جائے وہ کون ہے کہا مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جہول کریم ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں بڑا پیار ہے علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے کٹھے ہو کہ جناب مولا علی شیرِ خدا شیر کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ قرطہ بدل لیں حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیاء کرتے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی یہ میں عمر کی طبیعت کو مزاج کو ان کی میں جانتا ہوں روح کی گزار کیا ہے یہ نہیں میں نے بات کر کر انہوں نے کہا پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کاری نہیں سکتا تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے کہا وہ کون تو جناب علی کہنے لگے سید عشاء صدیقہ حضرت عشاء صدیقہ ام المومنین ہے مومنوں کی ماں ہیں وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں ویسے بھی عمر میں بڑھے تھے سجد عشاء صدیقہ سے لیکن پیغام گیا حضرت عشاء کا صحابہ نے جاکہ حضرت عشاء صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں تو آپ نے پیغام بھی جا فرمایا بلکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتہ بدل لے ویسے بھی سرکار دعال ملک سلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے تو کہنا چاہیے کہتے ہیں جناب عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو کیسر و کسرہ کہ بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں لیکن جناب عشاء صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے ایک منٹ نہیں لگا تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردہ نکڑ کی بندہ چلے ایک منٹ میں پہنچیں حضرت عمر بن مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا پڑھ دے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر اور کہنے لگے امہ جی حکم ہو میرے لئے حکم ہو مجھے فرمایا جائے میں حاضر ہو میں نے دیر تو نہیں کی تو جناب عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی نہیں یہاں وقت پہ آئے تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا مجھے نبی پا کے گھر سے پیغام گیا ہے ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں اپنی مرضی سے چلتے ہیں ہمارا طریقہ کا اور کچھ عدب سکھانے والے وہ بھی بڑے نوکھیں ہیں انہوں نے عدب سکھایا مریدوں کو پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا اس کے علاوہ کسی اور کا یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے عدب کرنا تو صرف میرا کرنا یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو یہ آپ نے عدب نہیں سکھایا یہ تو آپ نے اپنا تواف کرنے کا طریقہ بتلایا حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں اتہیات کی حال میں بیٹھیں جنابی عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں تو حضرت عمر نے کرتا چھکا دیکھا امہ جیسے حکم ہوگا میں کروں گا آپ حکم کرے میں کرتا ہوں جنابی سید عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے امہ جی ٹھیک ہے ایک بات کرنے کی اجازت ہے تو جنابی عشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجئے تو حضرت عمر فرمانے لگے امہ جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوئے جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا یہی میرا انداز رہا اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے یہ میری یادیں ہیں یہ میرا رنگ ہے یہ میرا اصل ہے اور کچھا رنگ لالاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے فیر نہیں لیندہ یہ میرا ان اصل ہے اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ایک بیسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی جنابِ عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی پلو بھیگ گیا آنسوں سے کہنے لگے عمر آپ جائیں جیسے آپ کا دل کریں آپ کریں پر ایک بات میری سمجھ میں آگئی ہے رب نے آپ کو بڑا ہی عدب ادا کیا ہے آپ بڑے اکرام والے آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعوہ ہے نا عدب کرنے کا ان کے بھی جملوں سے عدب نظر آتا ہے عمل سے عدب نظر نہیں آتا وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آگئی ہے تو پہلے میں بات جاؤں قریب نہ ملے جانا پڑ میں تنقید کروں پہلے وہ اینک لگاتے ہیں اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر عدب ہے تھوڑا سا ترک ہوتا ہے تھوڑی احتیاط ہوتی ہے تھوڑا ایک سلیکہ ہوتا ہے اور بات کرنے میں چلنے میں اٹھنے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دروازے پہ کوئی آکے دستک دیتا تو آپ فرماتے جب پوچھو کو فقی مسئلہ پوچھنے آئے یا عدیس پاک سننے آئے تو لوگ جا کے پوچھتے ارز کرتے حضور وہ کہتا ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی عدیس سننی ہے تو امام مالک اٹھتے پہلے غسل کرتے پھر جبہ پہنتے پھر امامہ بانتے پھر خوشبو لگاتے پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا آپ ذرا گوھر کریں ایک بندہ سامنے بیٹھا عدیس پوچھنے آیا تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے بند سمر کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے ہم میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں ہم میں تمہیں حدیث سناتا ہوں یہ حدیث کا عدب ہے یہ اس کا اکرام ہے یہ اس کی تازیم ہے اپنی طبیعت میں عدب لائیں بات کریں تو ذرا سنبل کر گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر جب آپ کسی کا اکرام کرتے جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں حضرت خاج نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے آکھ ایک شخص نئے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا ہے وہ کامل نہیں کامل کا پتا بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے پہلے تو تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں اس لیے تو پتا چلا نا آپ فرمانے لگے کوئی شریعہ کا باحت پر پورے اترتے ہیں تو خاج نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا عدب کر تو عدب کر تو خدمت کر کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا لیکن بیعت بھی نہ کر توہین نہ کر کبھی یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بلکل نہ کرنا میری کرنا اور بڑے بڑے بہانوں سے یہ طریقہ درست نہیں ہے تو آپ بیعتبی کو پرموٹ کر کر عدب کریں اکرام کریں ہمیں کیا لگے ہم نے تو عدب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مسلحے پہ کھڑا ہے ہم نے تو عدب کرنا ہے وہ نبی پاک کے میمبر پہ بیٹھا ہے بندہ دیکھنا کو ضروری تو نہیں نسبت دیکھنی ہے نسبت دیکھنی ہے نسبت وہ اب نا ایک اور بھی بیعث ہونے لگی ہے فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے میں کہے اللہ اللہ ترکلو صاحب مجھ نے ابھی صاحب کر کے داس کرڑا ہے دکڑا نہیں میرے آلہ حضرت ورحی رحمت اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سیدوں اس کا عدب کرو تمہیں اللہ عدب کرنے کا عجر عطا کرے گا تمہیں بیعث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی تم نے ترمہ میٹر پکڑا لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو عدب کریں اکرام کریں اس سے آپ کا بکار بڑھے حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ حضرت شیخ علیہ السلام رحمت اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں نے ایک شاہ جی تھے وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے بڑا سونا قرآن شیف پڑھتے تھے تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے بزرگ آلی تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو وہ نماز کے بعد پتا چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی نہیں سیرے سے ہمارے بندے تو لکمہ دینے میں بھی ایک منٹ لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ایک منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لکمہ پھر تو خیر صلی اللہ اللہ مہربانی فرمائے پھر تو نہ ہو دیکھیں کہ بزرگوں کا طریقہ تھا اگر کوئی آلی کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا اس کی کیا حکمت تھی لیکن وہ بعض بندے پاہ نہ پڑی تھے ہاں دی تجھے بابا سے آنے ہوں بڑھیں گلنا تو انہوں گے بھی ہو گئی وہ فٹا فٹ لکمہ ایک منٹ سے پہلے ہم انہوں بھی پوچھ لے اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے حکمت تو تو ذرا دیکھ لے لیکن وہ جلدی ہے نا مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا پیروں پہ زیادہ ہے میں کچھ سفر زیادہ کرتا ہوں تو تقلیق میں رہتا ہوں میں نہ ایک ٹانگ پچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا لیکن وہ سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں تو میں ایک جگہ آلتی پالتی مارکے بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے سبق سب درست دینے آگیا کہ اندہ حضرت صاحب پھر کوئے کھے گاتے گلہ کرے گا سنت اینج نہیں میں کہا تبلیغ دہ طریقہ بھی اینج نہیں آپ کو مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ جناب مسئلہ کیا ہے آپ نے پوچھا ہی نہیں آپ تو نہیں بتا کہ قرآن پاک نے کہا جب کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو آپ پہلے پوچھ تو لیتے آپ نے تو فڑا فڑ جلدی کر دی اور میں نے موزے اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں مات بچانا تو میں کہ جی گالتو پہلو سوچ دوتے پھر ذرا تیرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھئی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان بہت اوقات کسی طرف بڑھتا ہے لیکن فٹا 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 ایک منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے تو خالدہ کمردین صلی اللہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی عالم تھے سید تھے عافظ تھے کاری تھے غلطی ہو گئے اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی اللہ سننا میں ہوتا تو میرا تو فتوہ بالکل میری جیب میں ہے جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے اسی وقت فتوہ دیتا اور ختم کر دیتا عرش ہے انہی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھا نہیں ہوگی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ماذا اللہ تو وہ علماء ساتھ تھے وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی تو خاجہ صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی لیکن یہ عام بندہ نہیں یہ سید زیادہ ہے ان کو لکمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کرنا ان کو لفظ مل جائے تو لکمہ دوں خاجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے پر بعض عدب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں وہاں عدب ہی دیکھیں اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکام آپ ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رما ہے لیکن جب سادات کی بات آئی جب عدب کی بات آئی جب بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے والا عزیز نے فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول خیجر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نہ سید ہے اور عالم ہے ان کو لکمہ میں دینا ہے تو ذرا ہوج سے دینا ہے عدب سے دینا ہے عدب سے کہنے لگے ٹھائر دے مجھے لفظ تلاش کر لی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھئی علماء کرام لفظ مل گیا ہے اب میں شاہ جی کو لکمہ دینے لگا جیب سے سو کا نوٹ نکالا آگے بڑے شاہ جی کو نظرانہ دیا پھر ہاتھ چومے اور دیکھو لکمہ دینے کا انداز فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے مزہ بڑھا ہے نماز آپ نے پڑھائی ہے مزہ بڑھا ہے ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے مزہ بڑھا ہے ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے شاہ جی بڑے سیانے دیکھانے لگے آگر آتھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی لیکن چلیں آپ نے بتایا ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور عدب بھی قائم رکھا ہے بھات بھی سمجھ آتھ بید بھی نہ کریں زندگی میں توہین نہ کریں لیکن آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں پر وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا تھوڑا سوچ کے بولیں وَقُولُ لِنَّا سِ حُسْنَا اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو اچھے پیرائے میں بات کرو خوبصورت بات کرو عدب کریں اور عدب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں تو ہمارے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آیا ہی نہیں عدیس میں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں بہت ساری باتیں ایسی تھی جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے حضرت جیسلہ بن شرائق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہیں ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر کجاوہ باندھنے کی تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کوئی جانا تو نہیں تو اگر حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوہ باندھ کے تیار کر کے پیش کر دے ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے حضور نے فجر کی نماز پڑھائی باہر نکلے تو گھوڑا تیار تھا کجاوہ باندھا ہوا تھا اللہ کے معبود گھوڑے پہ بیٹھے سفر کیا واپس آئے فرما جرہا اسلہ بن شڑیک کو تو بلاؤ وہ آجر خدمت ہوئے تو سرکار فرمانے لگے آج کجاوہ تم نے نہیں باندھا تم روح پڑے کہیں اس لگے سونے میرے باندھنے کا انداز بھی آپ کو پتا ہے تو حضور فرمانے لگے مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ سٹائل تیرا نہیں ہے آجر تو نے نہیں باندھا حضور نے کہا نہیں تو حکم نہیں دیا تھا پر ان کا عدب کرنے کا طریقہ دیکھیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہ میرے اوپر غسل فرض تھا جب میں صبح اٹھاؤں تو غسل فرض تھا اب اگر میں غسل کر کے کجاوہ باندھتا تھا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی اور یہ بھی بیدوی ہے اور حضور یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ میں نے غسل کرنا ہو اور میں آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں میں اس کو بھی بیدوی سمجھتا ہوں تو پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی کسی اور کی یہ کسی جگہ حکم نہیں تھا کہ تم نے غسل کرنا ہو تو میرے گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا حکم نہیں تھا پر وہ سمجھتے تھے کہ پائے نظر ہوش میں آ یہ کووے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدب ہی ہے اپنی زندگی میں عدب کریں اور اکرام کے ساتھ عدب کے ساتھ علامہ اسم اعلقی نے لکھا ہے بس بات قتم کرنے لگاؤں علامہ اسم اعلقی رحمت اللہ لکھا ہے کہ عیاز کا جو بیٹا تھا نا تو اس کا نام تھا محمد بن عیاز تو سلطان محمود غزن علی جب اس کو آواز دیتے تھے تو بڑے پیار سے بڑے میٹھے آ اور محمد بن عیاز میری بات سنو ایک دن آواز دیکھنے لگیا عیاز کے بیٹے ذرا آنا عیاز کے بیٹے ذرا تو عیاز دوڑ کے حضر ہوا کہنے لگا حضور غلامزادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہا کیوں کیا ہوا کہنے لگے آج آپ نے نام نہیں لیا آپ نے کہا یاز کا بیٹا پہلے تو آپ محمد بن عیاز کہتے تھے حالانکہ وہ نام اس کے بیٹے کا تھا حضور کا نہیں تھا حضور کے نام پر نام رکھا تھا لیکن محمود غزن بھی کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھتے تھے نا حضرت ابول حسن کرکانی کی بارگاہ میں تو وہاں سے عدب سیکھا تھا کیا کہنے لگے کہنے لگے یہ نام میرے نبی کریم کے نام پر رکھا گیا ہے آج میرا وضو نہیں تھا اس لئے میں نے محمد بن عیاز نہیں کہا میرا وضو نہیں تھا اس لئے میں نے یہ نام اپنی زبان سے آگا تو اپنی زندگی میں نا آپ سمٹیں پڑا بدنصیب ہوتا ہے وہ بیٹا بدنصیب ترین وہ بیٹا ہے جس کی اممہ اس کے ساتھ بات کرنے میں سو دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں باتمیزی نہ کرتے ہیں اس کا والد سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا کوئی غلط بات ہی نہ کر دے سوچ سمجھ کے جس کے ماں باپ استاد مشاہد بھی کھل کے بات نہ کریں اور وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس کا باپ بڑا جھڑکتا ہے پر وہ گردن چھکا کے رکھتا ہے وہ گردن وہ کہتا ہے میرا والد ہے مجھے مار بھی دے تو میرا باپ ہے یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب کہ جن کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی بیعت بھی نہیں کرے گا وہ بڑا بدنصیب ہے کہ جس کے بڑے یہ سوچتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا کہاں بات کرے گا تو میری سارے گفتگو کا خلاصہ یہ کہ زندگی عدب والی بنائیں پیار والی بنائیں پریم والی بنائیں ایک ہمارے ہاں اور آج کا رید چلی یا جی وہ کعوے کی طرف ٹانگیں کرنا کون سا حدیث میں منع آیا ہے اور فلانی چیز جی آپ تو جانبوز کے کر رہے ہیں اور اللہ تعالی خیر کرے بہت سارے لوگ عرم شریف سے واپس آتے ہیں تو یہ کعانیاں سناتے ہیں آنکھے سن لیں مشکات میں حدیث ہے ایک شخص نے کعبے کی طرف مو کر کے تھوک دیا تھا کعبہ سامنے نہیں تھا کعبے کی طرف تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ نے منع کیا حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت مو کر کے تھوکر لفظ دیکھیں حدیث کے حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی عذیت دیا اللہ کے رسول کو بھی عذیت دی یعنی بیعدبی تو عذیت دیتی تکلیف اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے دلیلیں پوچھتے پھرتے ہم نے عذب کرنا ہے ہماری ذمہ داری عذب ہے کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ اسحاب آمنہ نہیں لینا وہ اللہ نے لینا ہے وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پر ہم حسابی کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے مفتگو کے دوران جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے مفتگو کے دوران جہاں بھول گئے میری زندگی تو فراد ہے وہ عزل سے دل میں مکیس ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہیں رگ جان سے لکھ گریز ہی مفتگو کے دور ہیں